کہ آج سے ستر ایسی سال پہلے کی بات حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مالٹا سے چھوٹ کر ہندوستان آئے تو حضرت نے اپنے شاکردوں کو ملیدین کو متوسلین کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ ابھی تک ہم آزادی کی جنگ تنہا مسلمانوں کو ساتھ لے کر کے ڈلتے رہے اور انگریز لوا اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتا رہا اب ہمیں اپنے ساتھ ہندووں کو بھی لینا ہے مسلمانوں کو بھی لینا ہے سکھوں کو بھی لینا ہے عیسائیوں کو بھی لینا ہے اور جب سارے ہندوستانی مذہب سے اوپر اٹھ کر انگریزوں کے خلاف کمر بستہ ہو کر میدان میں آئیں گے تو اس طاقت کو یہاں سے اپنا بوری اپسٹر بول کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا دنیا نے دیکھا دنیا نے دیکھا کہ وہ حکومت جس کے اقتدار میں سورج نہیں قروب ہوا کرتا تھا جب ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ اس کے خلاف قلم برہنے لگے اور آگے بڑھ کے اس کا مقابلہ کرنے لگے ہندوستانیوں نے قومی حیثیت سے مذہب سے اوپر اٹھ کر جب انگریزوں کا مقابلہ کیا تو انگریز جیسی طاقت کو بھی یہاں سے جانے پر مجبور ہونا پڑا میں نے گزشتہ دنوں کچھ سیاسی پارٹیوں کے فرقہ پرست لیڈروں کی زبان سے ایک نعرہ سنا ہے میں اس نعرے کو صحیح سنت دینا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ بٹو گے تو کٹو گے میں بھی کہتا ہوں کہ بٹو گے تو کٹو گے ہندووں مسلمانوں سکھو عیسائیوں سب ایک ہو جاؤ جب اس ملک میں لہنے والے سب ایک ہو جائیں گے تو فرقہ پرستوں کا مو کالا ہوگا اور یہ ملک امن و امان کا گہوالہ بنے گا آج ملک کو باٹنے کے لیے آج ملک کو تقسیم کرنے کے لیے نئی نئی کوششیں ہو رہی ہیں جمعیت علماء نے آپ کو آواز دی ہے جمعیت اس ملک کی رکھوالی کرتی ہے جمعیت کے بدرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں کہ جس کی مثال دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی آج ہمارے بدرگوں کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو آئین کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہیں یاد رکھو جب تک اس ملک کا سیکولر آئین باقی رہے گا اس وقت تک یہ ملک متحد رہے گا اور جب ملک کا سیکولر آئین ختم ہو جائے گا تو یہ ملک بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا اور آؤ ہم تکرے کہ ہم اپنے بدرگوں کے بنائے ہوئے سیکولر آئین کو تقدیل کرنے کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں بھولے میرے دوستوں اور ساتھیوں قومی ایک جہتی کا پیغام جمعیت علمہ ہمیشہ دیتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں اسلام اخلاق اور کردار کے ذریعے سے غیروں کو اپنانے کی کوشش کرو جس دین اور دھرن کو ہم ماننے والے ہیں اس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا ایک دوسرے کو معاف کرنا ایک دوسرے کا ساتھ خسن سلوک کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے اس لئے ہمیں اس ملک کو ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ طاقت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے مسلمانوں کا دل بھکانے کی کوشش کرتی ہے ہم ان طاقتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہر چیز قرمان کر سکتے ہیں مگر اپنے نبی کی ناموس کا سودا نہیں کر سکتے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں جہاں تک ہو سکے گا ہم نبی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک کرتے رہیں گے میرے دوستوں اور ساتھیوں ابھی آپ نے ایک تجویز سنی اوقات سے مداللہ میں نے دلی میں بھی کہا آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اوقات یہ کس کا سرمایہ ہے یہ ہمارے بذرگوں کا سرمایہ ہے یہ اوقات ہمارے بذرگوں کی دین ہے کسی نے زمین وقف کی ہے مسجد کے لیے کسی نے زمین وقف کی ہے مدرسے کے لیے کسی نے زمین وقف کی ہے قبلستان کے لیے کسی نے زمین وقف کی ہے غریبوں اور بیواؤں کی مدد کے لیے یہ ہمارے بذرگوں کا سرمایہ ہے آؤ ہم اعلان کریں کہ ہم اپنے اس بذرگوں کے سرمایے کو خود استعمال کریں گے کسی کو اس میں دخل دینے کی اجابت نہیں دیں گے ہمارے غزرگوں کا سرمایہ ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے ہم اس سے سائدہ اٹھائیں گے ہم اس کو استعمال کریں گے ہاں اگر کسی جگہ کوئی وخف پراپرٹی کا غلط استعمال کرتا ہے تو حکومت قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کرے وہ مجرم ہے اس کو سزا دے لیکن قانون وخف پراپرٹی کے سلسلے میں کوئی ترمینی بن لانا اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترمینی بن در حقیقت وخف پراپرٹی کے غلط استعمال کو قانونی جواز دینے کی کوشش ہے جس کو کمی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا میرے دوستوں